ہیلو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے باؤن مرانے کا آسان طریقہ دوستو دو طریقے سے بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو اس پٹی کو کس طرح چپکاتے آپ کو لاسٹ پارٹ میں بتایا ہے تو وہ آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو اس طرح سے مارکے پر رکھ کے آپ کو اس طرح سے بلکل اس کے بیچو بیچ میں سلائی کرنی ہے آدھے انچ کا موڑا ہوا ہے تو دوستو اس کے بیچو بیچ میں سلائی کرو گے تو آدھا ادھر رہ جائے گا اور آدھا اندر کی سائیڈ میں دب جائے گا تو دوستو جو بھی وان ہوتا ہے جاگٹ میں کوٹ میں وہ آدھا انچ کا ہی چوڑا ہوتا ہے تو دوستو اس طرح سے اوپر کی سائیڈ میں بھی اسے رکھنا ہے اور آدھے پیر کی سلائی کا مارجن اوپر بھی لگا دینا ہے کہنے کا مطلب شوٹے پیر کے سائز کا تو دوستو بلکل سلائی برابر لگانی ہے نیچے والے کے اور اوپر والے دونوں کے برابر سلائی ہو تو بون آپ کا صحیح بنے گا نہیں تو بون ایک سائیڈ سے ٹیڈ آز اکروس ہو سکتا ہے تو اس بات کا آپ تھیان رکھیں اس طرح سے سلائی لگا لیں برابر میں دونوں اور اس کے بعد میں اس کے اندر سے بیچو بیچ میں سے کاٹ لیجئے اس طرح سے دوستو اس کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ان داگوں کو بھی کاٹ کے الگ کر لیجئے اب دوستو اس طرح سے اس پر نوچ لگانی ہوتی ہے کٹ لگانا ہوتا ہے دیکھئے اس طرح سے کروس میں بلکل سلائی کے پاس میں سلائی نہ کٹے اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر سلائی کٹ گئی تو بار کو دکھے گا تو اس لئے دوستو بلکل سلائی کے برابر تک کٹ لگانا ہوتا ہے تو دوستو اس طرح سے اس سائیڈ میں بھی کٹ لگا لیں اس طرح سے دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں دو طریقے بتائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے یہ بان بنیں گے اپنے تو دوستو اس میں ڈبل سلائی لگے گی بان بے دوسرا طریقہ بتائیں گے اس میں سنگل سلائی لگے گی تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھو اور اچھے سے سمجھو اس طرح سے دوستو اب یہاں پہ ناکھن لگا لینا اور یہاں پہ تھکے باندھ لینے ہیں اچھے سے دوستو یہاں پہ تھکا باندھ لیجئے اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو دھکا کس طرح لگایا ہے میں نے اب اس سائیڈ میں بھی اسی طرح دھکا لگا لیجئے دوستو اس سے اگلا پارٹ بھی آپ جرور دیکھیں جاگٹ کی سٹیچنگ کا تو دوستو میں جاگٹ کی سٹیچنگ پوری کمپلیٹ بتانے والا ہوں تو میں ویڈیو کنٹینیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ چینل پہ بنے رہی ہے اور نہیں سکرائب کیا تو ابھی تک کر لیجئے اس طرح سے دوستو یہ بون تیار ہو چکا ہے اب یہاں پہ اس کے اوپر ایک ایک سلائی اور یہاں پہ بلکل سلائی کے اوپر لگائیں گے کیونکہ اپنے ایک سلائی ہی پہلے لگی تھی جس سے کہ اپنا بون آگے پچھے ہو سکتا تھا تو اب دوستو اس طرح سلائی لگا لوگے تو بون آگے پچھے نہیں ہوگا تو دوستو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ میں سے کون کون سا بھائی اس طرح بون بناتا ہے اور کون کون جیر کے بناتا ہے بون تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بون کتنا اچھا بن چکا ہے آپ کے سامنے ہیں تو اب دوستو دوسرے بون کو بنا لیتے ہیں تو یہ دوستو سنگل سلائی سے بنائیں گے بلکل بون اس کے جیسا ہی بنیں گا بڑ یہ تھوڑے اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ جب یہ سلائی لگاؤ تو کم زیادہ ہو سکتا ہے تو دوستو اس طرح سے بناو گے تو کم جادے والے کوئی دکت نہیں ہوگا تو دوستو یہ پھر سے بھی میں آپ کو سکا رہا ہوں اس طریقے سے بھی دوستو اگر آپ کا ہاتھ ٹکا ہوا ہے اچھے سے کام کرتے ہو تو آپ کو اس طرح بون بنانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوگا اس طرح سے سنگل سلائی لگانی ہے دوستو یہ ایک انچ کا پہلے میں نے نشان کیا تھا پٹی پہ پھر آدھے انچ کا توڑ دیا اس کو بلکل بچو بچ میں توڑ دیا تاکہ آدھا آدھا انچ کا یہ پٹی بن جائے اب دوستو بلکل نشان کے برابر رکھ کے اور سلائی لگا رہا ہوں اندر میں اس کو دیکھ لیجے کہ بلکل پٹی کے برابر پٹی ہی ہونی جائیے اور اس طرح سے سلائی لگا کے پکا کر لیں بلکل نشان تک لگانا ہوتا ہے سلائی اب دوستو اس کے بچو بچ میں بھی کٹنگ کر لیں دوستو اگر آپ ابھی نہیں بون بنانا اس طرح سیکھ پاؤے تو آپ کبھی نہیں سیکھ پاؤ گے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوستو اب یہاں پہ بلکل سلائی کے پاس تک کٹ لیجیے سلائی نہ کٹیں اس بات کا تیان رکھنا ہے اس طرح سے کٹ لگانا ہوتا ہے اس میں دوستو بون پرکٹ کوئی بھی ہو اسی طرح کٹ لگتا ہے اس میں اگر آپ سنگل بون کی بنا رہے ہو تب ہی بھی اسی طرح کٹ لگتا ہے پس یہ کٹ ہی مین ہوتے ہیں پاکٹ اس میں دوستو یہ کٹ اپنے بلکل سلائی کے پاس تک لگاتے ہیں نہ کی سلائی کو اس میں کٹ دیں اگر دوستو آپ سلائی کو اس میں کٹ دو گے تو آپ کو بون اچھا نہیں بنے گا اس طرح سے دوستو پلٹ لینا ہے اور تھکا باندھنا ہے اچھے سے دوستو اس کی متحلی بھی لمکانا بتاؤں گا پر نانا بتاؤں گا آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں بس اچھے سے اس طرح سے ناکن لگا لیں اور دوسری سائیڈ میں بھی اسی طرح تھکا باندھ لیں بلکل اچھے سے باندھنا ہے تھکا تاکہ پاکٹ اپنا کام جاب اور اچھے سے رہے دوستو تین سے چار بار مشین کو آگے پیچھے کر لیں جس سے کی پاکٹ کام جاب ہو جائے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ سنگل سلائی سے باندھنا ہے اور یہ ڈبل سلائی سے باندھنا ہے اب دوستو اس کے اوپر کپڑا ایکسٹر ہے تو اس کو فولڈ کر کے اس کی جاتی بنا دیں گے دوستو اس میں فلاپ یا ٹکن کہتے ہیں جو وہ نہیں لگاتے جاکٹ میں تو اس لئے دوستو جاتی لگانی پڑتی ہے کیاکہ اسطر نہ دیکھے تو اب دوستو اس طرح سے اس کو فولڈ کر لیا یہ میں نے اسطر کا ٹکڑا لیا اب اس کو جوڑ کے اس کی تھائلی بنا لیں گے تو دوستو اس طرح سے اسطر کو جوڑیں اچھے سے اور لب اسطر کے اور موڑ کے فولڈ کر کے آپ اس کی اوپر ایک سلائی کر لیں اس طرح سے دوستو آپ دوستو اس کی تھائلی بنا دیجئے دوستو یہ ساڑھے تین انچ کی پاکٹ چوڑی ہے تو لگ بگ ساڑھے چار انچ سے پانچ انچ آپ لمبی رکھ سکتے ہو پاکٹ تو کوئی تکت نہیں ہوگی کیونکہ دوستو یہ بچے کی جاکٹ ہے اس طرح سے دوستو اوپر کی تھائلی بنا لیں دوستو اس میں آپ کو ٹو ان ون لگانی پڑے گے اور نیچے والی پاکٹ میں آپ کو ٹو ان ون نہیں لگانی پڑے گی دوستو آپ لائک اور کمینٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگ رہا ہے اگر اچھا لگ رہا تو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں آل پہ کریں گھنٹی پرس کر کے تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل پائے آپ دوستو دیکھ سکتے ہو بون کس طرح بنا ہوا ہے آپ دوستو اس کو بھی اسی طرح بنا لیں گے تو دوستو اب اس کے ساتھ کا کپڑا لیا اور اس کو نیچے اس طرح سے اٹیچ کریں گے اس کی تھیلی لگائیں گے اور یہ جاتی لگا رہے ہیں اس کی اب دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے آپ ضرور سے بتائیں اس طرح سے دوستو اس کے جاتی لگا لیں گے اور اوپر سے تھوڑا کار دیں گے اب دوستو جاتی لگ چکی ہے تو اب دوستو اسطر لیں گے اور اسطرے سے نیچے سے جونٹ کریں گے اس کو اسطرے رکھ کے دوستو اب اسطرے سلائی کرنے کے بعد میں لو rabb کو اسطر کو اسطرے سے اسطر کی سائیڈ میں موڑنا ہے اور اوپر سے ایک سلائی اور لگا لنی ہے تاکہ پوکٹ اپنا کام جاب رہے اور اچھے سے سلائیڈ لگ جائے اب دوستو اس کو نیچے جہاں پر فولڈ کیا ہوا ہے موڑا ہوا ہے جاکٹ کو وہاں سے ایک انچ سے ڈیڑھ انچ آپ اوپر تک اس کو کاٹ لیجئے اور اوپر کی سائیڈ میں یہ اس طرق پھر سے جوڑ لیجئے دوستو آگے ویڈیو آنے والا ہے اس میں آپ کو سامنے میں پائپن بنا کر اور لگانا بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو جرور دیکھیں اسی کو بھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے پورا اس جاکٹ کی سٹیچنگ پوری کمپلیٹ آنے والی ہے تو آپ دیکھتے رہی ہے بس اس طرح سے دوستو یہاں پہ سلائی کرنی ہے اس سائیڈ میں دوستو اگر آپ کے کسی کے بان اپنے اب موغہ کھلا رہ جاتا ہے بان کا تو اس کو اس طرح سے اوپر کر کے سلائی لگانی ہے اس طرح سے دوستو اوپر کرنا ہے اور اس طرح سلائی لگا لینا ہے آپ دیکھیں دوستو پھر سے یہاں پہ اس طرح اوپر کی اور کھینچ کے رکھنا ہے اور یہ سلائی اب لگا لینا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ سلائی لگا ہوگئے تو آپ کا پوکٹ کا موں کھلا نہیں رہے گا تو دوستو اس طرح سے بلکل اچھے سے بند موں ہو جائے گا پوکٹ کا کھلے گا نہیں موں اپنے آپ سے اب اس کو بلکل نیچے تک برابر کاٹ لیجی اور اس طرح سے اس کو کروس میں کاٹ لیجی نیچے سلائی سے اٹیچ کر دیں گے 2&1 نہیں لگانا پڑے گا اور سامنے میں 2&1 نہیں دکھے گا اس طرح سے اگر آپ سلائی کرو گے تو اب دوستو اس طرح سے نیچے بلکل اس کو اس طرح اوپر کر کے اور نیچے یہاں پہ سلائی لگا لیں اس طرح سے دوستو اپنا بون تیار ہو چکا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور سے بتائیں کمنٹ اور لائک ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں دنیا بات دوستو ویڈیو کو پورا انتہ تک دیکھنے کے لیے دوستو بہت ہی جلد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے پاس پنچار